اسلام علیکم آج میں نے صبح دھپیر کو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یونی نمبر 3 کے ایکسرسائز 3.2 اور 3.3 کے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی میں نے ویڈیو کو دیلیٹ کر دیا تھا کیونکہ اس میں بہت سارے شوز تھے ٹھیک ہے یہ میں مانتی ہوں کہ اس میں کچھ مستیکس تھی اور تو اس وجہ سے پھر میں ایک ایک کو کریکٹ کردی سے اچھا ہے کہ میں نے اس کو اسی ویڈیو کو لیٹ کر دیا اور میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کے میں کوشش کرتی ہوں دیکھیں ہم ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ڈیسیمل ہے یونی نمبر 3 وہ ڈیسیمل کے بارے پڑھے ہیں ڈیسیمل میں ہم ریشنل نمبر کے بارے پڑھے ہیں اب میں نے ان دونوں ایکسرسائز کو کمبائن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ایکسرسائز ہیں ٹھیک ہے مطلب سیم ایکسرسائز ہیں اب سب سے پہلے جی ہم آتے دوبارہ ریال نمبر کی طرف ٹھیک ہے ریال نمبر اب ریال نمبر آپ کے پھر دو ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے ریشنل نمبر ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا ارشنل نمبر ٹھیک ہے اس کو میں پورا نہیں لکھ رہی آپ سمجھیں گے ارشنل نمبر اب اگین ریشنل نمبر آپ کے پھر آتے ہیں دو ایک ہوتا ہے آپ کا ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے ٹرمینیٹنگ اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا نون ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے اب جو ٹرمینیٹنگ سب سے پہلے میں اس کو دوبارہ کرلوں کہ ریشنل نمبر ہوتا کیا ہے ریشنل نمبر اس نمبر کو ہم بولتے ہیں جس کو ہم ایکسپریس کر سکے اس اس در ریشو آف ٹو انٹیجرز اس در ریشو آف ٹو انٹیجرز اچھا اب جب میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو ایک کوسٹرن آیا تھا کہ ڈیفرنٹس کیا ہے ریشنل نمبر اور فریکشن میں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہیں پہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ریشنل نمبر کو آپ ہمیشہ لکھتے ہو پی اپاون کیو فارم ہے مطلب آپ اس کو ریشو میں بھی لکھ سکتے ہو نا اور پی اپاون کیو مینز فریکشن فارم ہے اور اگین جو آپ کا کیو ہوتا ہے وہ آپ کا شوڈ نار بی اکول ٹو زیرو مطلب جو جو نومنیٹر ہے وہ آپ کا زیرو نہیں ہونا چاہیے اچھا اب جو فریکشن ہوتا ہے فریکشن میں ہم ہول کی بات کر رہے ہوتے اس میں جو نمبر ہوتے ہیں وہ ہول ہوتے ہیں لیکن ہم ریشنل نمبر میں ہم انٹیجرز کے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ریشو ہوتے ہیں وہ انٹیجرز کے ہوتے ہیں لیکن فریکشن میں جو ریشو ہوتے ہیں وہ آپ کے ہول نمبرز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات یہاں پہ کلیر ہو گئی اچھا اب ہم آتے ہیں ٹرمینیٹنگ ہم کس کو بولتے ہیں اور نون ٹرمینیٹنگ کس کو بولتے ہیں اچھا اب ٹرمینیٹنگ ہم ان نمبرز کو بولتے ہیں مطلب Irrational Numbers میں وہ Numbers ہوتے ہیں جس میں مطلب میں اس کو پوری کا Definition آپ کے سامنے رکھوں تو Terminating Decimal as a Decimal Having a Finite Number of Digits After the Decimal Point For Example ایک نمبر لے لیتے ہیں 5.432 ٹھیک ہی Decimal Number ہے اب Decimal کے بعد جو Digits یہ نا وہ Limited ہیں وہ رک رہے ہیں وہ مطلب اس میں Reminder جو ہے وہ 0 آ رہا ہے تو یہ آپ کا مطلب Decimal کے بعد جو Digits ہیں وہ آپ کے Finite Digits ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے Terminating اب کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں let's suppose میں اسی کوئی لے لیتی ہوں 5.432 5.6 7 یا 5.333 یہ چلتا جاتا ہے یہ بھی چلے گا ایسے نمبر آپ کے Non Terminating ہوتے ہیں جو Infinite ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک چیزیں جو سمجھ گیا ہم نے اب ہم آتے ہیں Exercise کی طرف Exercise کیا ہے اور اس میں کیا بات ہو رہی ہے اچھا اب یہ Exercise میں نے کھول لی ہے 3.2 اس پر کہہ رہے ہیں Question Number 1 کی Convert into Decimals and Identify Terminating اور Non Terminating Decimals مطلب آپ کے پاس جو نمبر دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو Convert کرنا ہے Decimal میں اور پھر decimal میں Convert کرنے کے بعد آپ نے Identify کرنا ہے کہ یہ جو Particular Number ہے یہ Terminating ہے یا Non Terminating ہے ٹھیک ہے let's suppose ہم 7 upon 3 کا دے لیتے ہیں ٹھیک ہے 7 upon 3 اب یہ جو انہوں نے Question دیا ہے Convert into Decimals اب اس نمبر کون پہلے Convert کریں گے Decimals میں ٹھیک ہے میں نے یہ 3.1 exercise میں ہم کر چکے ہیں تو اس کو میں Direct کروں گی 3 3 3 2 6 ٹھیک ہے 1 بجے کا Decimals دے کر ہم 0 3 3 9 پھر 1 0 پھر 3 3 9 پھر 1 0 3 3 9 مطلب یہ آپ کا چلتا جائے گا مطلب 2 3 3 3 یہ چلتا جائے گا تو یہ آپ کا non terminating ہے کیونکہ Decimals کے بعد جو Digits ہیں وہ limited نہیں ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سارے questions ہیں تو کیا ہم ایک ایک کیسا کریں گے اب دیکھیں exam میں آپ سے جب یہ سوال آئے گا کہ یہ question ہے 7 upon 3 آپ بتائیں terminating ہے یا non terminating ہے وہاں بھی ہم یہ method apply نہیں کریں گے division method apply ہم نہیں کریں گے ہم اس میں ایک اور method ہے جس میں انہوں نے exercise 3 3 3 دی ہے وہ ہم کریں گے اچھا اب وہ method کیا ہے وہ rule ہے ایک وہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دیتی ہوں اچھا وہ rule کیا ہے وہ simply rule یہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر denominator ہے آپ کے پاس ایک number ہے let's suppose 9 upon 20 ٹھیک ہے یہ denominator ہے اب یہ کہ رہے ہے اس کا denominator کیا ہے 20 ہے اب یہ کہ رہے ہیں کہ denominator ہے اس ریشنل number کا ایک standard form ہے جو دیا گیا ہے اس کے آپ نکال لیں تو آپ 20 کے فیکٹر نکال لیں ٹھیک ہے جی 20 کے فیکٹر نکال لیں 2 1 2 0 0 2 5 10 5 1 5 آپ فیکٹر نکال لیں 2 multiply 2 multiply 5 یہ نکال گئے اگر کسی بھی denominator کے فیکٹر آپ کے آ رہے ہیں 2 and 5 یا 2 and 5 only 2 and 5 یا only 2 یا only 5 تو جس کے بھی denominator میں یہ ایسے آئیں گے تو وہ آپ کا terminating number ہوگا وہ آپ کا terminating decimal ہوگا clear ہوگئی بات ایک اور میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں let's suppose 4 4 upon 90 اب میں 90 کے نکال لیتی ہوں کیا کہتے ہیں factors 2 4 2 5 10 3 1 3 5 15 5 5 5 اب اس کے factors نکلیں 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 اب اس میں تو 3 بھی آ رہا ہے کیا rule کیا تھا only 2 یا only 5 یا 2 2 5 لیکن یہاں پہ تو 3 ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس نمبر ہے that is not a non terminating number clear ہو گئی بات اب میں آپ کو exercise 3.2 کی طرف لے کر آرہی ہوں اچھا exercise 3.2 میں جو questions ہیں اس میں بہت زیادہ issues ہیں please آپ ایک بار ایک کو خود کر دیکھ آپ کو خود فیڈ ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ issues ہیں میں اس میں کچھ کر رہی ہوں 3.2 کے اور 3.3 کے اس میں کیا ہے یہاں پہ آنسر کچھ اور دیئے ہیں مطلب جو میں کر رہی ہوں کچھ اور آنسر آرہ ہے بک میں کچھ اور ہیں بیک سائیٹ آنسر یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے دوسرا دیکھیں یہ میں ایکسرسائز 3.2 کا کروا رہی ہوں تو ایکسرسائز دیکھیں 11 اپون 6 اس کے میں نکال ہوں تو 2 ملٹیپلائی 3 آئے گا فیکٹر تو مطلب یہ آپ کا نون ٹرمینیٹنگ ہے سیم میں کچھ 3 کے طرف آرہ ہیں 13 اپون 9 تو اس کا بھی سیم ہی ہوگا ٹھیک یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے 3 ملٹیپلائی 3 14 تو یہ ہو جائے گا نون ٹرمینیٹنگ اس میں جو جس کسٹر نمبر سیون ہے مطلب 19 اپون ٹویل اب ٹویل کے اگر میں فیکٹر نکال تو کیا نکلیں گے فیکٹر ٹویل کے ٹو سکز آ ٹویل ٹو ٹری آ سک ٹری ون دا دی ٹری توا گیا that means this is a non terminating لیکن بک میں یہ terminating شو کر رہا ہے ٹھیک ایک اور میں آپ کو بتا دوں جو بک میں ہیں 23 اپون 14 جو کسٹر نمبر 9 ہے اگر میں 14 کے نکال تو 2 ہی نکل 2 ملٹی 7 یہ ہی نکل 2 ملٹی 7 تو 7 ہے جی تو یہ بھی آپ کا نون terminating ہے لیکن بک میں terminating شو ہو رہا ہے ایک اور میں کوئی 29 اپون 15 یہ کوئی نمبر ہے 10 اس کو اگر میں کروں تو 15 کے بھی کیا نکلیں گے 3 multiply 5 تو یہ آپ کا کیا جائے گا non terminating تو اس کو پلیز ایک بار review کیجئے آپ خود بھی کریں best میں آپ کو طریقہ بتاؤں کیا ہے آپ online جا کر کریں different googles پہ لکھیں online test آپ کو وہاں بھی مل جائے گا اب وہاں سے کریں ٹھیک ہے اچھا اب میں آتی ہوں exercise 3 3 انہوں نے یہاں پہ کہا actual division separate the terminating and non terminating ٹھیک آپ اس کو نہیں کرنا direct آپ نے کرنا اس کو division میں نہیں کرنا اور ایسی آپ نے بتانا ہے تو میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں 12 upon 25 تو 25 کی 5 multiply 5 تو آپ کا terminating ہے دوسرا ہے 43 upon 21 تو 21 کے 2 نکلیں گے 3 multiply 7 تو یہ آپ کا non terminating ہو جائے گا question 3 دیکھیں 5 upon 12 تو اس کے 12 کے کیا نکلیں گے اس کو میں دوبارہ یہاں بے نکال ہوں 2 3 3 2 2 multiply 2 multiply 3 تو یہ آپ کا non terminating ہے ایک میں 1 2 5 کی factors نکال لوں جو بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں 5 sorry 5 1 5 2 10 2 5 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 that means terminating number ہے تو ایسے آپ خود بھی اس کے دیکھیں گا اس میں بھی issue ہے question number 5 sorry question number 5 upon 12 ٹھیک جی یہ آپ کا non terminating ہے لیکن وہاں answer terminating میں آرہا ہے 1 اور 23 upon 16 یہ بھی آپ کا non terminating ہے لیکن book میں terminating میں شہر ہے تو اس دونوں کو ریویو کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کہ بک میں غلط ہوا یا میں غلط ہوں thank you so much جی میک دوسرے سیکھیں جو آپ لوگ کے پاس جو knowledge شیئر کریں جو میرے پاس وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا آپ حضر لوگ give me next ویڈیو میں تب تک مجدی اجازت اللہ حافظ